مرکری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مرکری انتہائی امپارٹنٹ پلینٹ ہے اور یہی پلینٹ یک کم فروری کو کیپریکار میں جا رہا ہے تو مرکری آپ کی ذہانت آپ کی ذہنی صلاحیتیں آپ کے سیکھنے کی جو سکلز ہیں آپ کے بول چال آپ کا لکھنا یا پھر آپ جو بھی پڑھنے لکھنے والا کام کرتے ہیں وہ بھی مرکری کے زیر اثر ہی آتا ہے آپ لوگوں کے اندر جو ایک تجسس رہتا ہے یا آپ کی جو مزاق کی حص ہے وہ بھی مرکری سے ہی دیکھی جاتی ہے اور ویسے بھی جس کسی بھی انسان کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہو مرکری مضبوط ہو تو ایسے لوگ بڑے تیز دماغ والے ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں بہت اچھے بولنے والے ہوتے ہیں بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں میڈیا سوشل میڈیا میں بہت اچھا نام کماتے ہیں اور اگر مرکری کمزور ہو تو ایسے لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں بات نہیں کر پاتے تو مرکری ایک ایسا پلینٹ ہے جو آپ کی ڈیلی لائف آپ کے ہر کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی آپ کی جو سینسز ہیں جو آپ کا بولنا چالنا جو آپ محسوس کرتے ہیں یا جو آپ کے فیشل ایکسپریشن ہیں جو آپ دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں یا دوسروں سے جو آپ رسیو کرتے ہیں یا جو آپ پرسیو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ آپ کے سینسز کا پلینٹ ہے اب یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مرکری کی اس ٹرانزٹ کے بعد مرکری آپ کے ذائچے کے کس گھر میں جاتا ہے کیونکہ مرکری کی پوزیشن جو ہے ہر گھر میں الگ الگ اثرات دیتی ہے اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایریز سے لے کر پائچسز تک تمام زوڈیک سائنس کے لیے اثرات کیسے رہیں گے مرکری کے تو اس ویڈیو میں ہم چار زوڈیک سائنس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں چار اور اس طرح پھر بعد میں چار یوں چار چار زوڈیک سائنس کی ویڈیوز بنائیں گے اور پھر تین ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو آج ہی مل جائیں گی تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا لیو برجے آسد لیوز اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مرکری یکم فروری کو کیپریکان میں ٹرانزٹ ہو جائے گا تو مرکری جو ہے اس کو تمام سیاروں کا شہزادہ بھی کہتے ہیں مرکری جب کیپریکان میں جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں تو بہت محتاط رہنے کا وقت ہوگا کیونکہ مرکری آپ کے سکست ہاؤس میں فروری ٹرانزٹ ہوگا اور چھٹا گھر اچھا گھر نہیں مانا جاتا چھٹا گھر مخالفین کا گھر ہے دشمنوں کا گھر ہے بیماری کا گھر ہے تو اس لیے جب مرکری آپ کے سکست ہاؤس میں جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ہاں اگر آپ مرکری کے بارے میں مزید کچھ جانا جاتے ہیں کہ مرکری اصل میں ہے کیا اس کی انرجیز کیا ہیں یہ ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اس کو سیاروں کا شہزادہ کیوں کہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں دھائی منٹ تک میں نے بات کی ہے اگر آپ سن لیں گے تو آپ مرکری کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مرکری جب یکم فروری کو آپ کے سکس ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو کن کن معاملات میں محتاط رہنا ہے کیونکہ مرکری آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ اچھے گھر میں ٹرانزٹ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ معاملات میں تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے آخاص طور پر آپ لوگوں نے اپنی باتچیت میں بہت محتاط رہنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس کے ساتھ بحث مباسوں میں چلے جائیں جھگڑا ہو جائے تو اس لیے آپ لوگوں نے باتچیت میں بہت محتاط رہنا ہے ویسے مرکری آپ کی سیکنڈ اور الیونتھ ہاؤس کا لارڈ ہے سکس ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگا تو اس لیے آپ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹیں آسکتی ہیں کاموں میں کچھ ڈیلے آسکتے ہیں ہاں یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جنہوں نے کرز کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا اگر آپ نے لون کے لیے اپلائے کیا تھا تو آپ کو لون کی وہ رقم مل جائے گی اگر آپ لون کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی competitive exam دینا چاہتے ہیں کسی مقابلے کی فضاء میں ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کو آگے لے کے جائے گا آپ لوگوں کے اندر اندرجی رہے گی طاقت رہے گی آگے بڑھنے کی جستجو رہے گی آپ کا جی چاہے گا کہ compete کریں دوسروں سے آگے بڑھیں lead کرنے کو جی چاہے گا جس طرح آپ کی اپنی nature ہے آپ leader ہیں by birth leader ہیں top پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگوں کے اندر یہ جو آگے بڑھنے کی top پر رہنے کی leader ثابت کرنے کی یہ جو ایک urge ہے یہ کچھ زیادہ رہے گی تو اگر آپ کے پیدائشی زائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ایک بہت اچھے leader بن کر سامنے بھی آئیں گے اگر آپ business کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھے businessmen کے طور پر سامنے آئیں گے آپ لوگ اپنے مخالفین کو پچھار دیں گے آگے بڑھیں گے top پر رہیں گے آپ کے مخالفین آسانی سے آپ کا سامنہ بھی رہیں کر پائیں گے تو اس لیے یہ وقت آگے بڑھنے کا وقت بھی ہے کچھ unexpected sources سے آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں lottery price band بھی لگ سکتا ہے دوبی پھنسی رقم بھی مل سکتی ہے relations میں تعلقات میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بہتر ہوگا اور اگر کسی کو پسند کرتے ہیں دل ہی دل میں پسند کرتے ہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اس کے علاوہ صحت آپ لوگوں کی یوں بہتر رہے گی کہ آپ لوگوں کو active ہونا پڑے گا آپ لوگ active رہیں گے جتنا active رہیں گے آپ لوگ اتنا زیادہ energetic محسوس کریں گے ویسے بھی آپ لوگوں کا جی چاہے گا کہ آپ لوگ active رہیں کچھ کریں کچھ بھاگ دوڑ رہیں تو اب بات کر لیتے ہیں احتیاط کی آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے بحث مباسوں میں پڑ جائیں جھگڑے شروع ہو جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی لکھنے پڑنے والا کام کرتے ہیں کوئی contract کرنا چاہتے ہیں کوئی معاہدہ sign کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا agreement کرنا چاہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے وہ agreement کیجئے گا ہاں کام کا بوجھ تو رہے گا لیکن کام کے بوجھ میں آپ نے اپنے غصے پر بھی control لکھنا ہے فضول بحث مباسوں سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا ہے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ تھوڑا رک جائیں اس کیس کو اس معاملے کو زیادہ ہوا ابھی مد دیں کیونکہ اب مرکری آپ کے سکست ہاؤس میں ہوگا تو وہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑی مشکلیں بڑھا بھی سکتا ہے تو جن کے بھی عدالتوں میں کچھ مقدمات چل رہے ہیں انہیں تھوڑا رک جانا چاہیے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا کن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگو اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں مرکری آپ لوگوں کا رولنگ لارڈ بھی ہے بڑا زبردست پلینٹ ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں آ رہا ہے اور پانچویں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے پانچویں گھر میں مرکری جب آئے گا یکم فروری کو آپ لوگوں کو کچھ بڑی کامیابیاں بھی دلائے گا اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹائم بہت اچھا ہے اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ مرکری کی ٹرانزٹ آپ کو بہت بڑے فائدے دے کے جائے گی اور ہاں اگر آپ مرکری کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں میں نے تین منٹ تک بات کی ہے اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ مرکری اصل میں ہے کیا تو ورگوز اب مرکری یکم فروری کو آپ لوگوں کے لئے کچھ بڑی کامیابیاں لارہا ہے اگر آپ کو نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ کسی خاص کام کے لئے ایک عرصے سے پلیننگ کرتے آ رہے ہیں اس پلیننگ کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کوئی کام شروع نہیں کر پا رہے تھے تو کام شروع کرنے کے لئے اپنے پلیننز کو پریکٹیکل شکل دینے کے لئے یکم فروری کے بعد کا ٹائم بہت اچھا رہے گا اگر آپ کو نیا ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کو نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کو نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی مرکری یا ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لئے بہت اچھ رہے گی مرکری چونکہ آپ کے فیفت ہاؤس میں آئے گا تو محبت کے معاملات میں بھی شدت آ جائے گی قربت بڑے گی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں گے یہاں پر آپ لوگوں کی جو بات چیت ہے وہ بہت امپارٹنٹ رہے گی آپ جتنا اچھا بولیں گے جتنا میٹھا بولیں گے آپ کی تعریف زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام ورگوز کے لئے بہت اچھا رہے گا جو کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لوف میرجز کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے یا کم فروری کے بعد آپ کو رشتے کی بات آگے بڑھانی چاہیے بات چلائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی بات تیبی ہو جائے گی اور ہاں وہ تمام ورگوز جو کسی کو پسند کرتے ہیں دل ہی دل میں پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول اچھا ہو رہا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں خاص طور پر آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہیں اور بڑے بہن بھائیوں میں بھی جو بڑے بھائی ہیں وہ زیادہ آپ کی سپورٹ کریں گے اب دیکھئے مرکری آپ کے پہلے اور دسویں گھر کا مالک ہے ٹرانزٹ ہے آپ کے پانچویں گھر میں پانچویں گھر ہے محبت کا رشتوں کا نئی اپرچنٹیز کا اور اولاد کا بھی گھر ہے تو وہ تمام شادی شدہ جوڑے جو بے اولاد ہیں اولاد کے انتظار میں ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نئی اپرچنٹیز ملیں گی اپنے کام میں کاروبار میں بزنس میں نئی اپرچنٹیز ملیں گی نئے مشورے آپ کو ملیں گے نئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ ایک خاص ٹائم سے ایک خاص ماحول کے اندر سٹک ہو گئے ہیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اب آپ کے سامنے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی نئے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے تو یہاں سے خوشحالی کا خوشیوں کا ایک نیا دور بھی شروع ہو رہا ہے ہاں یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو اپنی ہی کسی بری عادت سے کسی برے کام سے اکتا چکے ہیں تھک گئے ہیں بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے اس وقت آپ کی ویل پار سٹرانگ رہے گی تو اگر آپ کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں ارادہ کریں بسم اللہ کریں اور اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو بڑی آسانی سے وہ بری عادتیں چھوٹ بھی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں ساتھ سمندر پار کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم اچھا ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں لوٹری ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت اگر آپ ایسے کاموں میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں محبتیں بڑ رہی ہیں تو اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یقینی طور پر یہ وقت آپ لوگوں کے لئے کچھ بڑے فائدے لے کر آئے گا ہاں اگر آپ کے اندر کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے جیسے مارلنگ ایکٹنگ سنگنگ یا کچھ بھی آپ کے اندر کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اگر آپ اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ رات و رات سٹار بھی بن سکتے ہیں تو یہ وقت سٹار بننے کا وقت بھی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا کن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے میزان لیبرا اب اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ کے فورت ہاؤس میں مرکری یک کم فروری کو آپ کی ڈومیسٹک لائف پراپٹی گھر گاڑی ان تمام چیزوں مالے گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا مرکری بہت زبردست پلینٹ ہے آپ کی سینسس کا پلینٹ ہے آپ کی بولچال کا پلینٹ ہے تو مرکری کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں میں نے ڈھائی منٹ تک بات کی ہے اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ مرکری اصل میں ہے کیا اور آپ کی زندگیوں پر مرکری اثر انداز کیسے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جی تو مرکری یکم فروری کو آپ کے فورت ہاؤس میں پراپٹی والے گھر میں آ رہا ہے تو اگر آپ کا کوئی پراپٹی کا معاملہ اٹھکا ہوا ہے پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں پراپٹی خرید نہیں پا رہے تھے یا اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے تو یکم فروری کے بعد پراپٹی خریدنے کے حوالے سے اچھا ٹائم آ گیا ہے آپ پراپٹی خرید پائیں گے قرائے کے مکام میں ہیں اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں گاڑی خریدنے کا پلان تھا ایک لمبے عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ گاڑی خریدوں اچھے ٹائم کے انتظار میں تھے تو اب اچھا ٹائم آ گیا ہے یکم فروری کے بعد آپ گاڑی خرید پائیں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا پراپٹی کے حوالے سے لگجری آئٹمز کے حوالے سے اپنے گھر میں سکسکون کے حوالے سے گھر کی رینوویشن کے حوالے سے گھر کی مرمت تضیین و عرائش کے حوالے سے ایسے تمام رکے ہوئے کام اب ہو سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو آپ کے دوست آپ کی مدد کر دیں یا آپ کے گھر والے آپ کی مدد کر دیں تو دوستوں کی مدد سے یا آپ کے گھر والوں کی مدد سے فیملی میمبرز کی مدد سے بہن بھائیوں ماں باپ کی مدد سے کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا کام پورا ہو سکتا ہے اگر آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں سرکاری ٹھیکدار ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک نیا ٹھیکہ مل سکتا ہے کوئی نیا کانٹریکٹ مل سکتا ہے اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو سرکاری محکموں میں اگر آپ کسی بھی قسم کی جاب کر رہے ہیں اور سرکاری کسی ادارے میں آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ رکا ہوا کام پینڈنگ کام مکمل ہو سکے گا اب دیکھئے لیبراز مرکری ویسے تو آپ کے نائنٹھ اور ٹویلتھ ہاؤس کا لارڈ ہے اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے چوتھے گھر میں تو مرکری جب چوتھے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھائے گا مہنگی چیزیں خریدیں گے اپنے گھر کی اپنے لیے سکسکون کی چیزیں خریدیں گے گھر کی کچھ چیزیں الیکٹرانکس کی لا سکتے ہیں فریج خرید سکتے ہیں مایکرو ویو اون خرید سکتے ہیں جو خواتین ہیں ان کا رجحان کچھ اس طرف زیادہ ہو سکتا ہے خواتین اپنے گھر کو بنائیں گی سواریں گی سجائیں گی اور گھر کو بنانے سوارنے سجانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں مہنگی چیزیں آپ خرید پائیں گی آپ کا رجحان رہے گا آپ کا جی چاہے گا کہ ایسی مہنگی چیزیں خریدیں اپنے گھر کو بنائیں اپنے گھر کو سجائیں اپنے گھر کو سواریں تو خواتین اپنے گھر کی طرف کچھ زیادہ ہی محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا جو اپنے گھر سے دور جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں جا کے بس جانا چاہتے ہیں وہاں پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلایا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت بہتر ہے اب آپ کو ویزا امیگریشن کے کاموں میں آسانی ملے گی کریئر آپ لوگوں کا بہت سمود ہو رہا ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو یکم فروری کے بعد آپ کو جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے اپنا ایک اچھا سا سی وی بنائیں وہ سی وی اپنے دوستوں میں سرکولیٹ کریں جس طرح کی آپ جاب چاہتے ہیں اس طرح کی جاب وکینسز تلاش کریں کوششیں بھرپور کریں آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا دیکھئے آسٹرولوجی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے اچھے مواقع کہاں پر ہیں کہاں پر آپ کی زندگی میں اچھی اپرچونٹیز ہیں تو اب اپرچونٹی آ رہی ہے اس وقت اگر آپ اپلائے کریں گے لوہا گرم ہے چوٹ باریں گے تو بڑی آسانی سے آپ کا کام ہو جائے گا تو کوشش کیجئے اور ویسے بھی اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے کریئر میں بڑی آسانی سے ترقی پر جائیں گے انچائیوں پر جائیں گے بلندیوں پر جائیں گے اگر تو آپ کے ذائچے میں مرک بھی اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے دے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لیبرا لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو کسی دوسرے ملک میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی آمدن بڑے گی کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر بے روزگار ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا لازمی کوشش کیجئے گا اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کوئی بھی آن لائن جاب کرتے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں آپ والک پر کام کرتے ہیں یا آپ ایمازان پر کام کرتے ہیں کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے فائنانسز بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈومیسٹک لائف بھی اچھی ہو رہی ہے میہم بیوی کا رشتہ بہتر ہو رہا ہے اور ہاں اگر آپ کو نیا رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے آپ کا انشاءاللہ بڑی آسانی سے نیا رشتہ بن بھی جائے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا کن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برجی اکرب سکارپینز اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی مرکری آپ لوگوں کی زندگی میں اب کیا کرنے والا ہے مرکری یکم فروری کو آپ کے تھارڈ ہاؤس میں آ رہا ہے تھارڈ ہاؤس آپ لوگوں کو سوشل بنائے گا مرکری آپ لوگوں کو سوشل بنائے گا اب دیکھئے مرکری آپ لوگوں کی سینسز کا آپ لوگوں کی کلکولیشنز آپ لوگوں کی بات چیت کا پلینٹ ہے تو مرکری آپ کے تھارڈ ہاؤس میں آئے گا تو آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست محول بنا رہا ہے تو اگر تو آپ مرکری کے بارے میں مرکری کی انرجیز کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں میں نے دھائی منٹ تک بات کی ہے اگر آپ وہ سن لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ مرکری اصل میں ہے کیا اور آپ کی زندگی پر یہ اثر کیسے ڈالے گا اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد بھی رکھیے گا تو سکورپینز یکم فروری کو مرکری آپ کے تھارڈ ہاؤس میں ہوگا مرکری تھارڈ ہاؤس میں آئے گا آپ کے اندر ہمت آ جائے گی بہادری آ جائے گی اگر آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے ایک خاص قسم کے ماحول میں بند ہیں نائن ٹو فائیو جاب کر رہے ہیں گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایک خاص روٹین میں بند ہیں اس ماحول سے نکل نہیں پا رہے نئے لگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بن رہے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا نئے تعلقات نہیں بن رہے نئے پرفیشنلز کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی بزنس کر رہے ہیں تو نئے کاروبری لگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بن رہے تو اب آپ کے لیے ٹائم آ گیا ہے یکم فریوری کے بعد آپ کے نئے تعلقات بنیں گے سفر کرنے کا موقع ملے گا آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہوگی اتنی بہادری آ جائے گی کہ آپ لوگ بڑے فیصلے کر سکیں گے رسکی ڈسیئن لے سکیں گے ویسے لیے یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ٹرانزیشن کا وقت ہے ایک دور ختم ہو رہا ہے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے بہت کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں پرانے کام ختم ہو سکتے ہیں نئے کام کام شروع ہو سکتے ہیں پرانی جاب ختم ہو سکتی ہے نئے جاب شروع ہو سکتی ہے یہ نیگٹیو سنس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ پوزیٹیو سنس میں ہے یہ اپگریڈیشن کا ٹائم ہے ایسا کام جو آپ کو فائدے نہیں دے پا رہا تھا وہ کام ختم ہوگا آپ کے لیے نئے معاملات بنیں گے نئے راستے کھلیں گے نئی اپرچونٹیز آپ لوگوں کو ملیں گی کیوں؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کے نئے تعلقات بن رہے ہیں جاب کر رہے ہیں تو نئے پرفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے تو جب نئے پرفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے تو نئے آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے آپ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو بھی رہے گی اور پلینٹس کی طرف سے آپ کو انرجز بھی مل رہی ہیں آپ بہادر رہیں گے ڈیرنگ رہیں گے بڑے فیصلے کر سکیں گے تو لائف چینجنگ ڈسین لینے کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو بے اولاد ہیں اب انشاءاللہ آپ کو اولاد کی خوش خبری ملے گی گھر پر ماحول بہتر ہوگا اور ہاں آپ نے بس اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات میں نہیں جانا سکورپینز مرکری آپ کے آٹھویں اور گیارویں گھر کا مالک ہے تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جن کے کام کاروبار میں سفر ہے آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے یا آپ کو اپنے ہی شہر میں سفر کرنا پڑتا ہے گھومنا پھرنا پڑتا ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کو بڑے فائدے دے جائے گا آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کو کچھ نئے بونسز مل سکتے ہیں آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اپنے کاموں کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں کاموں کے اندر کچھ نئی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا کن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ